اسلام علیکم to all of you this is me your presenter بینہ خان and you are watching 99 news channel 99 news channel میں ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے آپ کا پسندیدہ پریام لے کر کے آئے ہیں جس کا نام ہے اسپورٹس ویڈ نائنٹی نائن اسپورٹس ویڈ نائنٹی نائن میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان بھی ہے کیونکہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور مارچ کا مہینہ جو ہے وہ خواتین کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ آٹھ مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج اسپورٹس کے پریام میں ہم کسی فیمل پلیئر کو بلائیں کیونکہ جیسے ہم نے اپنے پریویس پریگام میں بھی کہا کہ آج کی عورت آج کی خواتین زندگی کے کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں بلکہ ان کے شانہ بشانہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو آج ہماری مہمان ہے شاہین فاطمہ صاحبہ ایکس انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہے یہ ان کو سٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم شاہین صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اس موقع پر انوائیٹ کیا کیسے ہی آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر اللہ مہمان ہمارے تو آپ کو ہیپی وومنز ڈی سیم تیو آج ہمارے حاکی پاکستان کا عامی کھیل لیکن افسوس کی بات یہ ہے شاہین صاحبہ کہ یہ بہت زیادہ اس کھیل کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور اب تمہیں کہوں گی کہ آلموسٹ آلموسٹ یہ ختمی ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں اور خواتین کی تو میں کیا ہی بات کروں اب تو مردوں کے لیول پہ بھی اگر ہم مینس ہاکی قومی ٹیم کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو آج کا نوجوان ہے وہ اس کھیل کی طرف آنا نہیں چاہتا بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن پہلے ہم شاہین صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہاکی ہی کے بارے میں کیوں سوچا کیا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے احساس تو کوئی سینیریو نہیں ہے لیکن جسے کہتے ہیں بچپنے سے شوق تھا ہوکی کا نہیں تھا اللہ کا شکر الحمدللہ میں نے جو بھی گیم کھیلے میں نے سارے گیمز کھیلے آپ کو سپورٹس کا شوق تھا مجھے مجھے توٹلی سپورٹس کا شوق تھا اور ہم جب سکول میں تھے ہمارا سکول کوئی جوکیشن تھا تو میں بھائیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھیلتی تھی مجھے لڑکیوں سے کبھی گوڑیا گوڑے سے میں نے کبھی نہیں کھیلے بلکل شروع سے مجھے سپورٹس کا شوق تھا تو ہوکی جب ہم ہم سکول میں تھے تو ہمارے سکول میں ہوکی کا کیمپ لگا تو وہ ہوکی کیونکہ اس ٹائم پیک پہ تھی اور ہمارے لیے ایک نیا گیم پا تو میں نے اس کو چوز کیا میں نے کہا کیونکہ اس میں ون آر کے اندر آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے کمپیرڈ ٹو کرکٹ آپ پہلے تو فائیو دے کا ٹیسٹ سیریز ہوتی دی بلکل زیادہ تو اس میں دیکھ رہے کر رہے کوئی نتیجہ نہیں نکل میں نے کہا وہ گیم کرو کہ دین ان دیارے گھنٹے میں بندہ خارب ہو جائے بس اس وجہ سے پھر ہم نے ہاں 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 بچپن سے آپ کو سکول کے زمانے سے ہاں 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 بلکل 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 تو پیرنٹس نے اس پہتراز نہیں کیا کیونکہ نورملی ہمارے ہمارے پہنٹس پہنٹس نے ہرے دکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ کیا اس میں کیا لکھا ہے کھل ہوگے کود ہوگے کیا ہوگے خراب ہوگے خراب پہلے تو یہی دائم تو کسی نے روکا ٹوکا نہیں نہیں میری فیملی میں میرے دادا انڈیا سے بلانگ کرتے تھے وہ کرکٹ ٹیم میں تھے ماشااللہ نیشنل ٹیم میں تو نہیں تھے لیکن وہ جو ان کی ڈسٹرک اور اس کی تیم ہوتی ہے بلکل سامجھ وہ تھے اور میرے جو چچا ہیں وہ ٹی این ٹی کو ریپریزنٹ کرتے تھے ٹیمی ٹینس میں بابرٹس گیٹ ہاں تو پہر میں نے کہا کہ وہ شوق تو تھا تو اس لئے گھر سے کوئی ہرڈلز نہیں نہیں تھی یعنی کہ آپ کو شوق بھی تھا اور فیملی کی طرف سے ماشااللہ پڑی تھی بہت سپورٹ بھی پھر آپ نے ماشااللہ فیزیکل جی میں نے فیزیکل ایڈوکیشن میں ماسٹرز کیا تو یہ بھی آپ کی اپنی چوئس تھی جی میری اپنی چوئس تھی پورے اکیڈمک میں سمجھے میری ہی چوئس تھی میرے پیرنٹس نے کبھی فورس نہیں کیا ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا کیونکہ جب ہم کھیلتے تھے تو اس زمانے میں سپورٹس کا کالیجز میں کوٹا ہوتا تھا تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہماری دوستیں ڈاکٹر بن رہی ہیں وہ کوٹے ہی بیس پہ گئی تھی تو ہم نے بھی اپلائے کیا لیکن جب بگز دیکھی تو ہم نے یہ نائنسافی ہوگی دوسروں کے ساتھ کسی کا ہم حق مارے گی صحیح بات لہذا پھر وہ پلان ہم نے ڈروپ کر دیا ماشااللہ آپ نے بڑی سٹرانگ کیا اپنے حاکی کو لے لے حالی حاکی نے سارے گیمز سارے گیمز سارے گیمز سارے گیمز حاکی کے علاوہ اور کیا بہت اچھا میں نے کھرانچی یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کیا حاکی میں پھر میں نے تین سال اسکولارشپ لی تھی ڈسکس تھو میں اور چھوٹ پٹ میں اور جیولین تھو میں تو مجھے اسکولارشپ ملتی تھی تین سو آئی گیس سکسٹی فائل روپیز تو ہم بڑے بسوک سے کہتے تھے کہ بھائی یہ ہماری محلت کی ہے محلت کی محلت کی بلکل بلکل زبادر 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 اچھا کچھ بتائیں گے اپنا انٹرنیشنل لیول پر جو پہلا پہلی بار آپ رپریزنٹ کیا آپ نے پاکستان کو اس کے بارے میں ہمارے یونیورس کو کچھ بتائیں ہمارا کیمپ لگا تھا پہلے لاہور میں لگا تھا 15 ڈیس کا پھر 15 ڈیس کا ہمارا کراچی میں لگا تو چائنہ کی ٹیم کو آنا تھا تو ہم کیمپ میں سیلیکٹ ہوئے بڑی خوش ہوئی کہ 30 میں نام آیا پھر 15 میں نام آیا تو ہمیں بہت خوش ہوئی اور جب ہم نے پاکستان کی کٹ پہنی اور پاکستان کا نیشنل انتم بڑیا تو آپ یقین مانے ابھی بھی گوز بکس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروادگار پاکستان کا وہ مقام دوبارہ آئے جو ہم نے دیکھا تھا بلکل جی تو مطلب کھیل کے بڑا اچھا لگا تھا although ہم ہار گئے تھے ہمارا وہ اسٹیمنن نہیں تھا لیکن پھر بھی ہمیں اچھا لگا کہ ہمیں ایکسپوزر تو ملا کہ بہار کے لوگوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے صحیح اچھا پاکستان میں شاہین صاحبہ خواتین کو کھیلوں میں شرکت کے زیادہ مواقع نہیں ملتے کوکہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زمانہ چینج ہو گیا ہے پاکستان میں پاکستان کے لوگ بھی پاکستان کے پیرنٹس بھی اب اسپورٹس میں جانے سے لڑکیوں کو نہیں روک ٹوک کر رہے اوہینیس کافی آ چکی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ابھی کافی نہیں آ چکی ہاں اوہینیس آ چکی ہے ابھی آپ کہہ لیں 50% ہے ہم دنیا سے بہت پیچھے چل رہے ہیں بہت پیچھے ہر لحاظ سے بہت پیچھے جب تک ہم کہنا چاہیے کہ ہم اپنے سپورٹ کے لئے لائل نہیں ہوں گے سب کہنے سے نہیں ہوتا آپ پریکٹیکلی کر کے دکھا ہے تب ہوتا ہے نو ڈاوٹ ٹیلنٹ ہے ہمارے پات بہت ہے لیکن آپ ٹیلنٹ کو صحیح طرح اس کو موٹیویٹ کرے اس کو صحیح کیمپ لگا اب آپ کوشش کرتے ہیں یا آپ نے سمجھے ایک مہینے کا آپ نے کیمپ لگا دیا ایک مہینے آپ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کھیلیں گے جب تک آپ اٹلیس سکس ملز تو ہو ایک مہینے کا حساب ایسا ہے جب آپ اینولپ میں ہوا بھرے اور کہیں سے پنکچر ہو جائیں تو ہوا نکل جاتی تو وہ والی مسال ہے کیونکہ جب سپن نہیں نہیں ہوگا آپ کتنا کریں گے جی جیسے کہ ابھی ہم اگر ہم مینس ہاکی ٹیم کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی حال برا ہی برا ہے چاہے میں نیشنل ہاکی ٹیم کی بات کروں یا جونئر ہاکی ٹیم کی بات کروں کیونکہ جونئر ہاکی ٹیم بھی ورل کپ کیا تھا اور وہ بڑی ہی مایوس کنکار کردگی رہی تو یہاں ہم خواتین کی ہاکی پہ کیا بات کریں مجھے تو مینس کی ہاکی کا جو فیوچر ہے وہ بھی بڑا ہی ادھیر ہی ادھیر نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کیا کہیں گی کہاں کمیاں ہے کمیاں اصل میں ہے کہاں کس چیز کو امپروف کرنی کی ضرورت ہے سب کہتے ہیں اور اس کو پروف بھی شروع میں کیا کہ ہاکی ہمارا نیشنل گیم لیکن اب آپ بتائیں نیشنل گیم کدھر ہے ساری فوکس ہر چیز آپ نے کرکٹ پر کر دی ہے اب بچے کے ذہن میں ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ گلیمر ہے آپ کو فیم بھی منی بھی ہر چیز آپ کو مل رہی ہے ہاکی پہ کوئی توجہ ہی نہیں دیرہ اور جب تک آپ پرسنلی اس پہ توجہ نہیں دیں گے بھئی آپ بولیں جس طرح کرکٹ کو کر رہا ہے اسی طرح ہاکی کو سے سارا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے باہر جا رہا ہے صحیح کیوں جا رہا ہے اس لیے یہاں پہ سکوپ ہی نہیں سکوپ نہیں کرکٹ تو پھر بھی کچھ کھیل لیتے ہیں بن جاتے ہیں لوگ ہاکی میں تو کوئی بنائی نہیں اور نیچے زمال پہ آگئے زمال جا رہا ہے صحیح کہ شاہین صاحبہ ایک وقت تھا کہ پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے نہیں آیا للاس جب میں دیکھا تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں مطلب یہ ہاکی آل موسٹ مری چکی ہے میں اگر کہوں بہت معذرت کے ساتھ لیکن کچھ نظر نہیں آرہا اندھیر آئی ہے آپ بلکل صحیح کہنی ہے لیکن اس کا پھر وہی حل ہے کہ جب تک آپ ہاکی پہ کھلے دل سے اور جسے کہنا چاہیے کہ پوری محنت سے آپ ہاکی پہ محنت نہیں کریں گے اور اور ہاکی کو بھی وہ مقام نہیں دیں گے جو کرکٹ کا ہے صحیح جب تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچہ یا کوئی ٹیلنٹ آپ کے سامنے آئے گا سامنے آئے گا جی بالکل کیونکہ دیکھیں نا بچہ اگر کھیلے گا کھیلنا آسان نہیں لیکن بچے کو یہ تو ہونا چاہیے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے تو بچے کے پاس اتنا تو ہونا کہ وہ اپنا اور اپنی فیملی کا اچھا ایک جسے کہنے چاہیے سپورٹر بنے ہوکی میں تو ڈیلیا نہیں ملتی ہیں تو پھر کون سا بچہ آئے گا جو رہے وہ بھی میں خال میں سوچ رہے گے کہ ہوں کیوں آئے ہوکی ہی کیوں ہم نے بلکل بلکل سیئے کریں اور انٹرنیشنل لیول کا انٹرنیشنل لیول کے میار کی فٹنیس بھی نہیں نہیں بلکل نہیں اور اس کی لیے کچھ چاہیڈم gall اس کی رکیش انٹرنیشنل لیول اگر کیا میرے ہمارے ہمارے جتنا سادہ دوسری کنٹریز جتنے دوسری 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 دوسرے کلائمنٹ میں دوسرے کیا کہنا چاہیے سیٹویشنز جو ہوتی ہیں اس میں کھیلیں گے اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کہتے ہیں ساتھ بیٹھ کے ساتھ کھیل کے انسان بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب ہماری یہ سب چیزیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا یہ سب ہمارے جو ہاکی کے پلیئرز ہیں ان کے پاس نہیں ہیں میں تو کہہ رہی ہوں پھر بھی ان کا جگرہ ہے کہ مجھے کا کوئی کہہ تو میں تو ہی ہو جاؤں اب آپ دیکھیں اگر آپ چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں کرکٹ میں کون ہے وہ سب کے نام گناہ دے گا اگر آپ ہاکی کے حوالے سے کسی بزرگ سے بھی پوچھیں بچہ تو دور کی بات ان کو نام یاد نہیں رہیں گے کیوں ہاکی وہ گلیمر ہی نہیں ہے تو جب تک آپ ہاکی کو وہ درجہ نہیں دیں گے جو آپ نے کرکٹ کو دیا ہے یہاں اتنے سپانسرز ہیں سب کو چاہیے کہ مل کے ہاکی کو سپانسرز کریں ان میں بھی ایسا گلیمر ڈالیں بچوں کو کریں تو کیوں نہیں ہاکی امپروو ہو تو یعنی یہ میسیج آپ کا ہاکی کی جو فیڈریشن ہے جو مینجمنٹ ہے یہ آپ ان کو میسیج دے رہے ہیں پھر میں چاہوں گی کہ تین تین ایسی خاص باتیں چاہے وہ خواتین کی ہاکی کی ٹیم ہو یا مینس ہاکی کی ٹیم ہو کونسی تین ایسی باتیں ہیں جن پہ عمل درامت کرنا فوری طور پہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ جو تین چیزیں اس کو دینی ہے تو یہ تین چیزیں آپ کونسی سیجیس کریں گی کہ فورا ہمیں دینی ہے ورنہ تو ختم دیکھیں ایک تو ہاکی کو ان کا کھویا مقام لانا ہے وہ کس طرح لائیں گے کہ وہ آپ ہاکی کو سپانسر کریں لڑکوں کو سپانسر کریں ان کو یقین دلائیں کہ اگر آپ ہاکی اچھی کھیلیں گے تو آپ کو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا دوسرے یہ کہ فیڈریشن کو چاہیے رائٹ پرسن رائٹ پلیس ٹھیک ہے تھرڈ یہ کہ خالی ہاکی کے فیڈریشن نہیں تمام جتنے ہمارے بڑے بڑے سپانسر ہیں ان کو چاہیے کہ سب کے ساتھ ملکل ہاکی کو پرموٹ کریں ہاکی کو اوپر اپلیفٹ کریں بلکل اچھا ماشاءاللہ آپ خاتون ہو کے آپ نے ہاکی کو پسند کیا پوری اپنی زندگی آپ نے ویسے تو آپ نے بہت سارے کھیل کھیلے بہت سارے سپورٹ کھیلے لیکن ہاکی کو آپ نے اپنی 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 پوری زندگی دیتی ماشاءاللہ ابھی اس وقت آپ بھی تو بتائی نا ماشاءاللہ ابھی آپ کیا سرویسز دے رہی ہیں جی میں زیاودین یونیورسٹی میں از ایڈیپٹی دارکٹر سپورٹس ہوں اور ماشاءاللہ سے ہاں ہم نے بہت ابھی ریسینٹلی ہمارا ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا ایکی یو کے اندر انٹر یونیورسٹی وولی بول تو اس میں میں نے یونیورسٹی زیاودین یونیورسٹی نے فرس پوزیشن وہاں کے حال ماشاءاللہ اچھا اب اتنی زبردہ ساپ نے ہمیں بات بھی بتائی اور ابھی بھی آپ پاکستان کو سرف کر رہی ہیں تو پاکستان میں رہنے والی خواتین کیلئی کوئی میسیج جواب دینا چاہے پاکستان کی خواتین کے لئے یہی میسیج ہے کہ کوئی کتنا بھی آپ کو نیچے گرانا چاہے اگر آپ کی will power مضبوط ہے اور اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی نیچے نہیں گرا سکتا ماشاءاللہ شاہین صاحبہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور یقینا ہمارے بیورس جتنی بھی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کو بہت زیادہ موٹیویشن بھی آپ کی باتوں سے ملی ہوگی اور ہماری جو بچیاں ہیں وہ یقینا ہاکی کی طرف بھی ویسے آئیں گے جسے دوڑ کے وہ کھرکٹ کی طرف جاتی ہیں انشاءاللہ تینکیو سو مچ شاہین صاحبہ باہت شاہید جی جناب شاہین فاطمہ ہمارے ساتھ سوڈیو میں موجود بھی تینکیو سو مچ شاہین فاطمہ صاحبہ آپ کا اب تک کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پریام اچھا لگا ہو تو کومنٹ ضرور کیجے گا اور لائک کیجے گا اور جی ہاں جناب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا سو کیپ وچنگ سپورٹس ویڈ نائنٹی نائن بینہ خان کو دیجے اجازت اللہ حافظ